بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو جماعت ناہم کے نصاب کے ساتھ خوش آمدی بادرشاہ زفر کی دوسری غزر ہم پڑھ رہے تھے صفحہ نمبر ستائیس پہلے دو اشار کی تشریح ہوئی تھی آج ہم تیسرا شعر پڑھیں گے تو آتے ہیں تیسرے شعر کی طرف بلبل کو باغبان سے نہ سیاد سے گرا قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں باغبان باغ کی حفاظت کرنے والا یعنی مالی سیاد شکاری فصل بہار بہار کی بہار کا موسم اس شعر میں بادرشاہ زفر اپنی بیبسی اور جلاوطلی کا رونا روتے ہوئے اپنی قید کو یعنی جب ان کو رنگون جلاوطن کیا گیا اس قید کو قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کرتے ہیں کہ میری قسمت میں یہ لکھا تھا اور بلبل اور سیاد کے بلبل اور سیاد کے استعارے میں بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر بلبل کو موسم بہار میں قید کر لیا جائے تو اسے نہ باغبان سے شکایت کرنی چاہیے یعنی نہ اس کو مالی سے باغ کی حفاظت کرنے والے سے شکایت کرنی چاہیے اور نہ ہی سیاد سے کوئی گلا شکوا کرنا چاہیے یہ سب کچھ اس کی تقدیر کا حصہ ہوتا ہے اس کی قسمت کا حصہ ہوتا ہے اسی طرح وہ اس طرح وہ اپنے دوستوں کو اشارہ دیتے ہیں یہ باغبان یعنی اس سے مراد ان کے دوست بہادر شاہ زفر کے ساتھی اور سیاد انگریج جو ہندوستان پر قابض ہو چکے تھے اور بہادر شاہ زفر کو رنگون جلاوطن کیا گیا یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ مجھے نہ اپنے وفادار اور جانسار ساتھیوں اور نہ ہی انگریج حکومت کو سے گلا ہے جب میں یہاں مطلب رنگون جلاوطن کیا گیا ہوں یہاں پر میں قید ہوں اس قید میں اس کا کوئی ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں کیونکہ اس طرح کے حالات زندگی کا حصہ ہوتے ہیں اور یہ قسمت کی بات ہے اس میں میں دوسروں کو قصوروار نہیں ٹھہراتا کیونکہ میری قسمت میں یہی لکھا تھا اب یہ قسمت کا لکھا سمجھ کر میں اس کو قبول کرتا ہوں اگلے شیر میں فرماتے ہیں کہہ دو ان حسرتوں سے کہی اور جاب سے حسرتوں یعنی خواہشات اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں دل داغدار وہ دل جس پر داغ ہو جس پر بہت زیادہ مطلب دکھ درد کے داغ ہو اس شیر میں بہتر شاہد زفر فرماتے ہے کہ میرا دل دکھو غمو اور رج سے لبریز ہے برہ ہوا ہے اتنے زخم اور داغ ہیں میرے دل میں کہ حسرتوں یعنی تمناوں کے لیے اس میں کوئی جگہ نہیں ہے یہاں پر صرف مصیبت ہی مصیبت ہے اور مصیبتوں نے میرے دل کو گھیر رکھا ہے اس کے حسرتوں سے مخاطب ہو کر مہادر شاہد زفر کہتے ہیں کہ کوئی اور ٹکانہ یعنی کوئی اور دل تلاش کرے میرے دل میں جگہ نہیں ہے اور ناکامیوں اور محرومیوں کا سامنا ہے خواہشات کو چاہیے کہ کوئی ایسا دل تلاش کرے جس میں مطلب سکون ہو مصیبت نہ ہو دکھ نہ ہو درد نہ ہو کیونکہ میرے دل میں اب کوئی نئی تمنا اور خواہش پیدا نہیں ہو سکتی اور نہ میں اس خواہش کو پال سکتا ہوں بہت شاہد جا چکی ہے سب کچھ جا چکا ہے اس لئے شاعر بہدر شاہد زفر اپنے دل سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے دل خواہشات چونڈ دے یہ خواہشات جو ہے تمہارے بس کی بات نہیں ہے اس کو پورا کرنا کیونکہ یہ ایک خام خیالی ہے کہ تمہاری طبعہ نائے پورے ہو جائیں گی تمہارے خواہشات پورے ہو جائیں گی یہ اب نہیں ہو سکتا اگلی شعر میں فرماتے ہیں آخری شعر ہے کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لئے بدنصیب بدقسمت دفن دفن ہونا بہت کے بعد بردے کو دفن کیا جاتا ہے دو گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں کوئی یار میں یار کی گلی میں دو گز یعنی اس سے مراد دو گز زمین سے مراد قبر ہے غزل کے اس مکتہ میں اس کو مکتہ کہتے ہیں اس میں شاید نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے تو اس طرح اس شعر کو مکتہ کہتے ہیں غزل کے اس مکتہ میں بادر شاہ زفر اپنے آپ سے وہ خاطب ہوتے ہوئے فرما دے کہ اے زفر تو بہت بدنصیب ہے کہ تمہیں اپنے وطن اور محبوب وطن کے ایک کوچے میں دفن ہونے کے لئے دو گز زمین بھی میسر نہیں ہے تاکہ اس میں دفن کیا جائے اور پھر ملک بھی وہ جہاں کے حکمران رہ چکے تھے بادر شاہ زفر خواہ وہ نام نحاد ہی صحیح یعنی ایک نام نحاد بادشاہ تھے لیکن پھر بھی انسان کو دکھ ہوتا ہے کہ جہاں کا بے بادشاہ تھا اس ملک میں مجھے قبر کے لئے بھی جگہ نہیں مل رہی در حقیقت ایک شخص کے لئے یہ صورتحال بڑی تکلیف دے اور عذیتناک ہوتی ہے اٹارو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد بادر شاہ زفر گرفتار کر کے ہمیشہ کے لئے رنگون جیل میں ان کو رنگون جلاوہ تن کیا گیا زندگی کے آخری آیام یعنی دن حالت اسیری قید میں گزارے اور ان کی خواہش تھی کہ اپنے محبوب وطن دلی میں دو گز زمین مل جائے تاکہ موت کے بعد مرک کے بعد موت کے بعد کم از کم مجھے تھوڑا قرار مل جائے مگر یہ تمنا یہ خواہش خواہش ہی رہی انہیں مرنا اپنے وطن میں نصیب نہیں ہوا اور قبر بھی دوسرے وطن میں بنی وہاں پر ان کو دفن کیا گیا اور اس کی پیشنگوئی بہادر شاہ زفر نے قبل از وقت کی تھی کہ مجھے وہاں پر دو گزلین بھی نہیں ملے گی قبر کے لیے اور دفن کے لیے اچھا تو یہ تھی بہادر شاہ زفر کی دوسری غزل اس کے بعد ہم تلی اسلام شروع کریں گے اس غزل میں جو مشکل الفاظ ہے مشکل الفاظ کے معنی آپ دیکھ لیں یہ ہے مشکل الفاظ کے معنی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم تلی اسلام ایک علامہ اقبال کی نظم شروع کریں گے لہذا اس وقت تک میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ